بسم اللہ الرحمن الرحیم پولیس رول میں منشن ہے عدالت نے اتھرائز کرنی ہوتی ہے کسٹیڈی آف ڈیٹنشن صرف ملزم کی ڈیٹنشن کو اتھرائز کرنا ہوتا ہے کیس کی بابت یہ نہیں ہے اور اس لیے ایک مقدمے میں اگر گرفتار کرتی ہے تو سب مقدمات جتنے پینڈنگ ہوں گے اس میں انیویسٹیگیشن بھی کرے گی اور ڈیم کیا جائے گا کہ یہ سب مقدمات میں اریسٹڈ ہیں اور اس پہ جو لاور آئی کورٹ کا ویو ہے بیسک نائنٹین نائنٹی ٹو پی سی آر آل جے لاور آئی کورٹ ون تھرٹی ون اس کے مطابق کوئی بھی یہ اتھرائز نہیں ہے کہ وہ سیکسے سے ریمانڈ حاصل کرے یہ اللیگل ہے چونکہ لیبرٹی اکیوز کی اور رول آف لا کے مطابق جو قانون پروائیڈ کرتا ہے اس کے علاوہ یہ ریمانڈ نہیں لے سکتے ہیں سیکنڈ اس میں یہ ہے کہ آیا اگر ریمانڈ ہے تو یہ جوڈیشل فنکشن ہے یہ اگزیکٹیف کرنا ہوتا ہے اور اس نے مائنڈ اپلائی کرنے کے بعد یا تو اسے ریمانڈ کو گرانڈ کرنا ہوتا ہے یا ریمانڈ ریفیوز کرنا ہوتا ہے تو جوڈیشل فنکشن کے لیے یہ فاضل عدالت کا جو ویو ہے دوہزار پانچ پی سی آر آل جے لاور ستارہ سو نو کے یہ جوڈیشل فنکشن ہے سیکنڈ یہ ہے کہ یہ اس کو آگے چیلنج کون کر سکتا ہے اس کو پرائیویٹ پرسن جو اگریوڈ ہے وہ پرسیکیوٹر وہ ڈسٹک پبلک پرسیکیوٹر اس ریمانڈ کو چیلنج بھی کر سکتا ہے اور یہ ریمانڈ چیلنج ہونے کے بعد وہ عدالت دیکھے گی کہ لیگل ہے دیا جانا چاہیے یہی نہیں دیا چاہیے تو اس پہ دوہزار ستارہ پی سی آر آل جے کراچی سکس نائن ون اور لاور دوہزار سولہ پی سی آر آل جے لاور ون فائیو ڈبل سکس یہ ہے کہ یہ پرائیویٹ پرسن ایون تھو پبلک پرسیکیوٹر ریمانڈ دوبارہ چیلنج کار سکتا ہے that's all